دیش میں چل رہی آرتک مندی کو لے کر حالی میں آر بی آئی گورنر شکی کانت داس نے یہاں مانا ہے کہ بھارتی آرتک مندی کو لے کر کئی طرح کی چرچائیں چل رہی ہیں ابھی تک یہ ہوا تھا کہ ادھیکارک روپ سے کہیں سے کوئی ٹپڑی نہیں آ رہی تھی کہ بھارت کی ارثوستہ کس حالت میں ہے وہ بیمار ہے آکسیجن پر ہے کہاں پر ہے کس دور سے گجر رہی ہے اس کو لے کر کہیں کوئی بات سامنے ادھیکارک روپ سے نہیں آ رہی تھی لیکن اب آر بی آئی گورنر دوارہ جو بات کہی گئی ہے وہ بہت مائنے رکھتی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گھرے لو وکاس در اور آرتک ماہول میں اتار چڑھاؤ کو درستی کے لیے نویش بھی پڑھائے جانا چاہیے انہوں نے یہ بھی امید جتائی کہ آر بی آئی کے دوارہ جو ریپو ریٹ میں کٹوٹی کی گئی ہے اس کا اثر دیرے دیرے نظر آئے گا گھرے لو مانگ میں کمی آنا خطرناک ہے انہوں نے یہ بھی کہا اتپادن اور کاروباری گتی ویدھیاں میں بھی کمی کی بات ہم مان رہے ہیں کپڑا اور دوگ پر سب سے زیادہ مار پڑی ہے یہی وضائے کی لوگ پہ روچکار ہوئے ہیں آرتک مندی کی بات تو پچھلے کئی دنوں سے چل رہی ہے لیکن اس معاملے نے طول جب پکڑا جب انڈین ایکسپریس میں وکیپن کے جریعے نوکری جانے اور کپڑا اور دوگ کی بدحالی کو دکھایا گیا داس نے ابھی کہا کہ کچھ ایسے قدم اٹھانا ہوں گے جو اب تک کبھی نہیں اٹھائے گئے کل ملا کر آر بی آئی کے گورنر شکتی کانت داس دعا رکھی گئی ٹپڑی اس سمیں بہت مائنے رکھتی ہیں اور یہاں مانا جا سکتا ہے کہ اب سرکار کی اور سے بھی اس بات کو سویکارہ جا رہا ہے کہ دیش میں آرتک مندی کا ماحول ہے لوگ پہ روجگار ہو رہے ہیں انڈسٹری شٹھپ ہو رہی ہے مال کا اٹھاؤ نہیں ہے بازار میں پیسہ نہیں ہے اور سب طرف ہاہاکار مچا ہوا ہے شکریہ آر چینل اور پیسہ بیل آئی کن فر مور اپدیت